اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین آپ کیلئے لائیا ہوں پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل تؤثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیروا بقا لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے ناظرین دنیا کی ہر چیز فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی دائمی عبدی ہے لہذا اقل مند انسان دنیاوی زندگی کو جو فنا ہونے والی ہے اس کو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس پر ترجیح ہرگیز نہیں دیتا ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے سے معنی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ دنیا میں جو حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حصہ رکھا ہے اس کو آپ نہ بھولیے بلکہ اس کو حاصل کر کے رہیے ہاں البتہ وہ لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہماری دنیا اچھی بنا دے دنیا یہ کر دے دنیا وہ کر دے آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا سن لیجئے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں لہذا ایک مومن ایک مسلمان جب کبھی اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میری دنیاوی زندگی بھی بہتر بنا اور میری اخروی زندگی بھی بہتر بنا لہذا ناظرین جان لیجئے کہ انسان کو دنیا میں یقیناً رہنا ہے اس کے دنیا کی تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے اس کو حاصل کرنا ہے حلال چیزوں کو لیکن آخرت کو نہیں بھولنا ہے یہ ہماری ہمیشہ والی زندگی ہے یاد رکھئے وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے وہ دنیا ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر شکرادہ کریں اور اللہ کو یاد رکھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے صدقت الفطر کی ادائیگی کے وقت کے بارے میں کہ صدقت الفطر ہمیں کب نکالنا ہے میں آپ کے سامنے چار اوقات ذکر کروں گا جس میں ایک وقت جائز ہوگا ایک وقت واجب ہوگا ایک وقت افضل ہوگا اور ایک وقت ناجائز اور غیر مقبول ہوگا تو جائز وقت میں یعنی صدقت الفطر ادا کرنا جائز کب ہے تو یاد رکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لوگ ایک یا دو دن پہلے صدقت الفطر نکال دیا کرتے تھے اسی طرح موتہ میں ہے موتہ امام مالک کی روایت میں ہے کہ وہ تین دن پہلے کا بھی ذکر ہے لہذا جائز وقت دو یا تین دن زیادہ سے زیادہ تین دن پہلے آدمی صدقت الفطر نکال سکتا ہے دوسرا ہے واجب وقت واجب وقت کب ہوتا ہے دیکھیں رمضان کا جیسے ہی آخری سورج غروب ہو جائے یعنی چاند نظر آ جائے اور دوسرے دن عید ہو تو اس سورج غروب ہونے کے بعد واجب ہو جاتا ہے اب آپ اس کے بعد ادا کر سکتے ہو لیکن افضل وقت اس کا بہتر وقت سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ صلاة العید عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ اس کو ادا کر دے یہ سب سے افضل اور بہتر وقت ہے کہ آپ عید کی نماز کو جانے سے پہلے اسے نکال دے بعض لوگ نہیں نکالتے ہیں یاد رکھیے اگر آپ نے عید کی نماز سے پہلے صدقت الفطر نہیں نکالا اس کو اس کے مستحق تک نہیں پہنچایا تو یہ غیر مقبول ہے اب آپ اگر نماز کے بعد نکالیں گے تو یہ غیر مقبول وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو نماز عید سے پہلے ادا کیا گویا اس نے صدقت الفطر ادا کر دیا لیکن جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو اس نے صدقت الفطر ادا نہیں کیا بلکہ عام صدقہ ادا کیا ہے لہذا ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنا صدقت الفطر نماز سے پہلے نکال دے اور اس کو ممکن ہو تو مستحق تک جتنا جلدی ہو سکے پہنچا دے اور بغیر کسی وجہ کے آپ اس میں تاخیر نہ کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک نام القیوم کے بارے میں جس کا معنی ہے قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَعِنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ کہ تمام چہرے اس زندہ رہنے والے ہمیشہ قائم دائم رہنے والے اللہ کے سامنے کمالِ عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے القیوم کا اصل میں جو لغوی معنی ہے وہ کسی چیز کی نگرانی کرنا اس کی حفاظت کرنا اس کی اصلاح کرنا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً قیوم ہے اس لیے کہ وہ بزات خود قائم ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بزات خود قائم ہے اور وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ محتاج ہے ہر پل ہر وقت دنیا میں جس چیز کو بھی بقا حاصل ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کے ذریعے سے حاصل ہے حتیٰ کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان کو بھی اللہ ہی کے ذریعے سے بقا حاصل ہے اور جب ہم القیوم کے ساتھ الحی کے لفظ کو ملا دیتے ہیں تو یہ اس میں اعظم بن جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیجئے وہ حدیث کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور بیٹھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا اللہم انی اسألوک بئن لک الحمد لا الہ الا انت المن نبادیع السماوات والارض یا ذل جلال والقرام یا حی یا قیوم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے حوالے سے دعا مانگی ہے اور جب اسم اعظم کے حوالے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا لہذا ناظرین یاد رکھیے یہ اسم اعظم ہے الحی القیوم جب ہم اللہ رب العالمین سے ان ناموں کو کہہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو رد نہیں کرتے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی